بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرانسپیرنٹ کیا جاتا ہے میری ویڈیو امید کرتا ہم کہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی کہ کس طرح سے ہم ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے ٹرانسپیرنٹ کرنا سیکھ لیا اب اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے آپ بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کو جو نظر آ رہی ہوتی ہے ہم پکچر ایک پینفلکس میں لگاتے ہیں تو بلکل ایسے فٹ ہو جاتی ہے کہ جیسے پینفلکس کے اندر سے ہی پکچر لی گئ چاہی ہے تو وہ پکچر آپ لوگ سیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح سے وہ بناتے ہیں آج اس کو کہتے ہیں کہ فیدر ٹول کو اپلائی کرنا کسی بھی ٹرانسپیرنٹ پکچر پر کس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے تو آج انشاءاللہ ہم اسی ویڈیو میں سیکھیں گے how to apply feather option in how to apply feather tool in Adobe Photoshop 7 کیونکہ میں یہاں پر Adobe Photoshop 7 استعمال کر رہا ہوں تو میں Adobe Photoshop 7 میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو feather tool ہے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جی بالکل how to apply feather tool in transparent picture in Adobe Photoshop 7 Adobe Photoshop میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم اس کو transparent picture کو کس طرح سے ہم feather tool کو اپلائی کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گا یہاں پر ہمارا یوٹیوب چینل ہے امر اکیڈمی کے نام سے یہاں پر بہت ساری ویڈیو جو اپلوڈ کی جاتی ہیں آپ لوگوں کو بتانے کے لئے tips and tricks کے حوالے سے بہت ساری informational ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہوتی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آیا تو ایک بار وزر پوری ویڈیو کو ضرور کیا کر رہے ہیں اور ساری ویڈیو دیکھیں تو وہ آپ لوگوں کے لئے بہت helpful ویڈیو ہوگی یہاں پر red color کے نشان پر آپ subscribe کر سکتے ہیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر نئی یعنی والی tips and tricks کے حوالے سے اور informational ویڈیو کے اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تو ہم چلتے ہیں جی ایڈ آف فوٹو شاپ میں یہاں پر میں نے عمران خان صاحب کی کافی ساری پکچریں جو ہیں وہ پہلے سے transparent کی ہوئی ہیں background ان کے remove کر کے رکھے ہوئے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ساری پکچریں ہیں ان کی اس طرح سے یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے آپ بہت ساری پکچریں ہیں تو یہاں پر آپ لوگ جو ہے transparent پکچریں آپ دیکھیں گے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے apply کیا جاتا ہے ان پر transparent pictures کو feather option کس طرح سے apply کیا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے پہلے سے transparent کر کے رکھی ہوئی ہیں ان pictures کو آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ comments میں لکھ سکتے ہیں اپنا Gmail کا ڈریس لکھ سکتے ہیں یا پھر میں اس کا لنک description میں دے دوں گا وہاں سے آپ download بھی کر سکتے ہیں اس لئے آپ لوگوں کی سہولت کے لئے یہاں پر ہم کوئی اسی بھی ایک picture لے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جو ابھی میں نے picture یہ جو picture ہے اس پر میں نے feather tool جو ہے وہ apply کیا ہوا ہے یہاں پر یہ دیکھیں transparent picture ہے لیکن background کے اندر ہی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اسی طرح ہم جب peniflex پر لگاتے ہیں تو یہ picture automatic adjust ہو جاتی ہے اس peniflex یا یا sticker کا جو color ہوتا ہے background کا جو بھی color ہوتا ہے وہ color اور picture آپ اس میں mix ہو جاتی ہیں ساری یہ اس کا بہت ہی اچھا tool ہے یہاں پر ہم کوئی بھی لے لیتے ہیں picture فرض کریں کہ یہاں پر ہم نے رانالحق صاحب کی picture لے لی کیونکہ یہ جو میں نے ویڈیو بتائی تھی background remove کرنے کی ویڈیو بنائی تھی وہ بھی اسی picture میں نے بنائی تھی اور آج میں اسی picture پر ہی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پیدا ٹول ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر فوٹو شاپ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کی ٹول بار ہے یہ ٹول بار میں سب سے پہلا option ہے یہاں پر ellipt elliptical mark tool ہے اس کو آپ ایم پریس کریں گے اپنے کی بورڈ سے تو تب ہی سیلیکٹ ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے رائٹ کلک کرنے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریکٹ اینگلر بھی ہے ellipt tool بھی ہے سنگر رو بھی ہے کالم بھی ہے اب جس طرح کی آپ feather option پر کلک کرنا چاہتے ہیں وہ والی آپ جو size ہے وہ بنا سکتے ہیں جو shape آپ چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ سرکل جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تو میں یہاں پر ellipt tool کی مدد سے ایک ellipt shape بناتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہاں پر feather option apply کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے ایک سرکل جو ہے وہ میں نے draw کیا ellipt tool میں نے بنایا یہاں پر جیسے ہی اپنے ellipt tool ایک ہی ہے shape بنائی یہاں پر جو ہے وہ راپٹی بار میں آپ کے پاس feather option جو شو ہونے لگے ہیں یہاں پر آپ میں یہاں پر zero کروں گا اور میں apply کروں گا تو یہ دیکھیں بلکل اسی طرح picture آگئی ہے یہ feather option یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا apply ہوئے کوئی خاص apply نہیں ہوا تو یہاں پر جو ہے وہ میں feather option پر جا کر اس کو میں 10 کر دیتا ہوں یا پھر میں اس کو 30 کر دیتا ہوں 30 کرنے کے بعد یہاں پر جیسے ہی میں نے اٹھایا یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے یہ بلکل اور اس کو میں control d کر دیتا ہوں ان کے selection اس کی مختب کر دیتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے یہ background کے اندر ہی color جو ہے وہ mix ہو گیا background اور picture کے color آپس میں آپ لوگوں کے سامنے attached نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے feather option کو آپ apply کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پر میں نے ellipse tool کی مدد سے کیا یہاں پر ایک circle draw کیا اور یہاں پر feather option میں میں نے 30 اس کی value رکھی 30 value put up کرنے کے بعد یہاں پر میں نے simple یہ جو تیر کا نشان بنا ہوا ہے اس کو we press کریں گے اپنے کی بورڈ سے تو یہ tool ہے وہ select ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے simple single click کر کے میں نے اس picture کو یہاں سے ایسے side تو اٹھا دیا اور control plus d کی مدد سے میں نے اس کی selection کو ختم کیا اور یہاں سے e trust کیا اور razor tool کی مدد سے جو اس کا باقی حصہ جو ہمیں نہیں چاہیے picture کا جو حصہ ہمیں ضرورت کے مطابق نہیں تھا اس کو ہم نے delete کر دیا تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے یہ ایک picture جو ہے وہ transparent picture اور feather option apply ہوا ہمارے آپ لوگوں کے سامنے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے feather tools کو apply کیا اور بلکل خوبصورت سی ہم نے ایک shape بنائی اور یہی picture جو ہے اس کو ہم save کرنے کے بعد اپنے coral drum استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اوڈا فوٹو شاپ میں اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اوڈا فوٹو شاپ میں پی ایس ڈی فائل بھی save کر سکتے ہیں اور اس کو ہم استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ہیلپول ویڈیو لگی ہوگی اور trips اور tricks کے حوالے سے بہت ہی سمپل سی ویڈیو تھی لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ویڈیو ثابت ہوگی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے جب ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر سے حضر ہوں گا تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور فیمان اللہ